بہت سے عیسائیوں کے راہب اور بہت سے یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا تھا اس کی جمع احبار اور عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہوتے تھے ان کو راہب تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِّنْهُمْ عَدَابًا عَلِيمًا فرمائے ان میں جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو عیسائی سے بھی یہ ہمیں پتا چلا کہ بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے اور اللہ نے یہاں اس لیے بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے بہت سے پاکیزہ چیزیں ان پر حلام کر دی تھی اس کا ذکر سورہ انعام میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا وَعَلَى الَّذِينَ حَادُ حَرَّمْنَا كُلَّذِي غُفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ان میں جو سر فہرس جو پاکیزہ چیز حرام کی گئی تھی وہ چربی تھی کہ جو بھی چربی یعنی اونٹ کی چربی اور گائے کی چربی ان کے اوپر اللہ تعالی نے حرام کر دی تھی اسے کھانے کی ان کو اجازت نہیں تھی ہاں کچھ مستثنہ تھی جو ہڈی کے ساتھ ملیوی چربی ہوتی ہے یعنی جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا وہ مستثنہ تھی باقی چربی الگ سے ان کے لیے اس کو استعمال کرنا اور کھانے پکانے میں اس کو چربی کو ڈالنا یہ ان پر حرام کر دیا گیا تھا تو یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو چربی بھی کھاتے ہیں اونٹ کی حالکہ چربی تو حرام ہے تو قرآن اس میں اس کا بھی جواب دے رہا ہے یہ تمام چیزیں یہودیوں پر حرال تھی اور اللہ نے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے حکم نہیں ہے وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے اور وہ پاکیزہ ہیں دیکھیں جب اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے نا تو اگر خبیص چیز کو حرام کیا ہے تو یہ نعمت ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ سُورِ بَنِي اسرائیلِ میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے ان کو سمندروں میں بھی سوار کیا اور خوشکی میں بھی اور وَرَزَقْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا طَيِّبَاتِ اور ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کو رزق کے طور پر دی ہیں تو پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا اللہ کی نعمت اور گندی چیزوں کا حرام ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن پاکیزہ چیزیں اگر اللہ آپ پہ حرام کر دے تو یہ نعمت نہیں ہے پھر یہ ایک آزمائش ہے ایک فتنہ ہے تو یہودیوں پہ پاکیزہ چیزیں ہیں اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ چربی بھی ایک پاکیزہ چیز ہے اور ایک صحت کے لیے مفید چیز ہے جس طرح سے آج لوگ گھی کے ڈبے استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو چھوڑ کر یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُوهُ عَنْهُ یہ سود کھایا کرتے تھے حالانکہ ان کو روکا گیا تھا دیکھیں پیچھے جتنے گناہ یہودیوں کے ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حالانکہ ان کو روکا گیا تھا وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہم اللہ کو براہ راز دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو روکا گیا تھا یعنی جتنے پیچھے گناہ ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کو ان سے روکا گیا تھا جبکہ سود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو ان سے روکا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے گناہ ذکر ہوئے ہیں ان گناہوں کا برا ہونا عقل سے بھی سمجھ میں آتا ہے اس میں شریعت کی طرف سے روکنا ضروری نہیں ہے عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے لیکن سود ایک ایسی چیز ہے جس کا حرام ہونا عقل سے سمجھ میں نہیں آتا عقل تو یہ کہتی ہے بھئی بزنس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہو اور یا آپ کوئی انویسمنٹ کرتے ہو چیز خرید کے مارکیٹ میں مہنگی کر کے بیش دیتے ہو تو اس میں اور اس طرح سے پیسہ کمانے میں کیا حرج ہے کہ میں نے ایک آدمی کو ایک لاکھ روپے قرضہ دے دیا اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور وہ مجھے جب لوٹائے گا تو میں ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ ایک لاکھ دس ہزار واپس کر دینا تو بھئی اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور مجھے بھی فائدہ ہو گیا تو تجارت تو اسی کو کہتے ہیں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں آپ کو گاڑی دے دیتا ہوں اور آپ مجھے پیسے دے دیتے ہیں تو اس طرح مجھے چاہیے تھا ایک لاکھ پہ دس ہزار پروفٹ اس کو لاکھ روپے فوری چاہیے مجھے فوری ضرورت نہیں ہے تو مشرقین یہی کہتے تھے یہ تو بالکل خرید و فروغ کی طرح ہے تو قرآن نے وہاں سور بقرہ میں جو جواب دیا وہی جواب یہاں بھی ہے قرآن نے کہا خرید و فروغ کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سودی لیندین کو حرام کیا ہے تو جب اللہ حرام کر دے تو اب یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا حرام ہونا عقل سے سمجھ میں آرہے کی نہیں آرہا تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سود ویسے ہی لیتے رہتے تو یہ کام بزاتے خود کوئی حرام نہیں تھا لیکن قد نوہو عنہو جب اس سے روک دیا تو اب یہ جرم بن گیا تو اس لئے سود کے ساتھ اللہ نے قد نوہو عنہو کا اضافہ فرمائے کہ ان کو روکا جا چکا تھا اس عمل سے یہودیوں کو کہ سودی لیندین تم نے نہیں کرنا اور یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو کافر لوگ ہیں ان میں جو نبی پر ایمان نہیں لے کر آرہے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یہ قرآن کی عادت ہے آپ پورے قرآن کہیں سے بھی کنگھالیں کہیں سے بھی مطالعہ کریں قرآن جب کسی ایک قوم کی برائی بیان کرتا ہے تو ان میں جو اچھے ہیں ان کو الگ سے ہائلائٹ کرتا ہے پوری قوم پہ کبھی حکم نہیں لگاتا قرآن اس لئے قرآن اہلِ یہود کی برائی جب بیان کر رہے تو قرآن کہہ رہے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ہاں ان میں جو علم مضبوط ہیں رسوخ حاصل ہے ان کو منہم ان میں سے جو ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ اور جو ان میں ایمان لانے والے ہیں ایمان کا مطلب جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات ملے اور ہم اس پر یقین کر لیں جو ایمان کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں کبھی کبھار فعل بول کر طلب فعل مراد ہوتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے پرہزگاروں کے لئے کیا مطلب ان لوگوں کے لئے جو پرہزگار بننا چاہتے ہیں تو یہاں بھی مطلب ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں ایمان والے لوگ ہیں جو اس جستجو میں ہیں کہ حق بات ملے تو ہم اس پر یقین کر لیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ وہ ایمان لاتے ہیں نبی اس کتاب پر جواب پر نازل کی گئی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك اس سے پہلی کتابوں پر بھی وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ اور یہ نماز کو قائم کرتے ہیں صرف زمانی ایمان نہیں ہوتا پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کرتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی حقیقی ایمان کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا اُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ عَجْرًا عَظِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عن قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائیں گے موسیقی